اللہ الرحمن الرحیم my name is شب نمکتر and my row number is 43837 the topic which is assigned to me is simple harmonic oscillator سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس oscillation ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو اس کی definition اگر ہم لوگ دیکھیں تو to and fro motion of a body about an axis is called oscillation کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی body to and fro motion کرتا ہے اپنے axis کے about تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں oscillation اگر ہم لوگ example کی بات کریں کہ جب ہمارے پاس spring اور pendulum ہے یہ ہمارے پاس oscillations produce کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس simple harmonic oscillator کیا ہوتا ہے تو ایک ایسا system جو کہ simple harmonic oscillation جو ہے وہ execute کرتا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں simple harmonic oscillator اگر ہم لوگ یہاں پر example کی بات کریں کہ ہمارے پاس simple harmonic oscillator کی تو جو ہمارے پاس پینڈولم ہوتا ہے وہ سمپل ہارمونک آسیلیشن پروڈیوس کرتا ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس اگزامپل میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس پینڈولم ہے یہاں پر اس کی جو پوزیشن ہے یہ ہمارے پاس اس کی مین پوزیشن ہے جب یہ مین پوزیشن سے ڈسپلیس کرے گا تو یہ ہمارے پاس ایکسٹریم پوزیشن پر چلا جائے گا تو مین اور ایکسٹریم پوزیشن یہاں پر ہمارے پاس پینڈلوم کی ہوتی ہے جب یہ آسیلیکشنز پروڈیوس کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ون اگزامپل ہے ہمارے پاس سپرنگ کی اسی طرح سے سپرنگ بھی جب ہمارے پاس موو کرتا ہے یا پھر سمپل ہارمونک آسیلیکشن جو ہے وہ شو کرتا ہے تو اس کی ایک ہمارے پاس مین پوزیشن ہوتی ہے اور جب یہ ڈسپلیس کرتا ہے اپنی مین پوزیشن سے تو اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن نیکسٹ ہم لوگ کچھ ٹرمز جو ہے وہ دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس سمپل ہارمونک آسیلیشن میں یوسفل ہیں حکس لا کی اگر ہم لوگ بات کریں تو حکس لا ہمارے پاس کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس فورس ہے وہ ڈائرکلی پروپورشنل ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ کے تو یہاں پر ہم لوگ اگر لکھیں کہ فورس جو ہے وہ ہمارے پاس ڈائرکلی پروپورشنل ہے ڈسپلیسمنٹ کے اور یہاں پر ہم لوگ ایکس کو جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کہہ رہے ہیں تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جب ہم لوگ اس پروپورشنلیٹی سائن کو ختم کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس فورس ایکول ہو جائے گی کے ایکس کے کے یہاں پر ہمارے پاس پروپورشنلیٹی کانسٹرنٹ ہے یا پھر اسے ہم لوگ یہاں پر فورس کانسٹرنٹ بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں لینئر ریسٹورنگ فورس کی تو لینئر ریسٹورنگ فورس جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم لوگ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس جو خوکس لا ہے وہ ایک ایکشن ہے تو جو ہمارے پاس لینئر ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ریاکشن ہوتا ہے means لینئر ریسٹورنگ فورس ہمارے پاس خوکس لا کا ریاکشن ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اسے دیفائن کریں کہ جب ہمارے پاس ایک بوڈی جو ہے وہ ڈسپلیس کرتی ہے کسی بھی پوزیشن سے تو اس کی فورس جو ہے وہ حقصلا کے مطابق ڈائرکلی پروپورشنل ہوتی ہے اس کی ڈسپلیسپنٹ کے تو لینئر ریسٹورنگ فورس جو ہے وہ اس کے مطابق ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فورس ہے وہ ڈائرکلی پروپورشنل ہے ڈسپلیسپنٹ کے لیکن جو اس کی پوزیشن ہے یا پھر اس کی جو ڈائرکشن ہے ہمارے پاس وہ اپوزیٹ ہوتی ہے تو اسے ہم لوگ پھر نیگٹیو سائن سے انڈیکیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم لوگ ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس ایسا ٹائم ہوتا ہے جب جس میں ہمارے پاس ایک اورسیلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں فرکنسی کی تو فرکنسی ہمارے پاس ہوتی ہے نمبر وائیبریشنز ان ون سیکنڈ کے اگر ہمارے پاس ایک پینڈلوم ہے یا پھر سپرنگ ہے اور وہ اسیلیشنز پروڈیوز کر رہا ہے تو ایک سیکنڈ میں جو وہ وائیبریشنز پروڈیوز کرے گا اسے ہم لوگ بولیں گے فرکنسی اس کے بعد ہمارے پاس ایمپلیٹیوٹ تو کسی بھی بوڈی کا جو میکسیمم ڈسپریسمنٹ ہوتا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ایمپلیٹیوٹ نیکسٹ ہم لوگ ڈیفرنچیل ایکویشن کو ڈرائیو کریں گے سیمپل ہارمونک اوسیلیٹر کی اس کے بعد ہم لوگ اس کے سلیشن کو دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی ڈیفرنچیل ایکویشن کو یہاں پر ڈرائیو کرنے کے لیے ہم لوگ ایک پارٹیکل لیتے ہیں لیکس بوز ہمارے پاس اے پارٹیکل ہے اور اس کا جو ماس ہے وہ ایم ہے اور وہ ایکسکیوٹ کر رہا ہے سیمپل ہارمونک اوسیلیٹر کو تو یہاں پر اگر ہم لوگ consider کر لیں کہ یہاں پر جو body ہمارے پاس move جو particle ہمارے پاس move کر رہا ہے fixed position سے اس کی جو displacement ہے وہ x ہے اور یہاں پر جو اس کی acceleration ہے وہ ہمارے پاس equal ہے d square x over dt square تو یہاں پر جو ہمارے پاس restoring force ہوگی وہ ہمارے پاس directly proportional ہوگی displacement کے لیکن جو اس کی direction ہے وہ ہمارے پاس opposite ہوگی اسی وجہ سے ہم لوگ اس کا جو expression لکھتے ہیں وہ equal ہوتا ہے minus k x k تو یہاں پر جو k ہے ہمارے پاس یہ force constant ہے تو یہ تو بات کر لیں ہم نے linear restoring force کی جس کے مطابق جو force ہوتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے displacement کے لیکن opposite direction ہوتی ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کریں newton کے second law کی تو جو force ہوتی ہے ہمارے پاس وہ equal ہوتی ہے m a کے تو یہاں پر ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس acceleration کی value ہم نے پیچھے دیکھی تھی یہ والی کہ جو ہمارے پاس acceleration ہے اسے ہم لوگ suppose کر رہے ہیں کہ وہ equal ہے d square x over dt square کے تو یہاں پر لاکر ہم لوگ اس کی value put کر دیں گے تو یہ equation ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گی f is equal to m into dx square d over dt square تو یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس equation 1 اور equation 2 ہے اس کی جو right hand side ہے ان دونوں equations کی وہ equal ہے تو ہم لوگ ان کی left hand side ہے وہ equal ہے تو ہم لوگ ان کی right hand sides کو بھی equal کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ اسے کچھ اس طرح سے لکھ لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس equation آ گئی ہے m into dx square over dt square is equal to minus k into x تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس m کو دوسری سائٹ پر لے جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس equation آ جائے گی dx square x over dt square is equal to minus k over m into x تو یہاں پر for the sake of convenience ہم لوگ suppose کریں گے کہ جو ہمارے پاس minus k over m ہے وہ equal ہے omega square کے تو omega square کے جو ہے وہ ہم لوگ جب consider کر لیں گے کہ ہمارے پاس جو k over m ہے وہ equal ہے omega square کے تو یہ equation ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گی تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ equation ہے dx square x over dt square plus omega square x is equal to zero تو یہ جو equation ہمارے پاس آئی ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں differential equation of simple harmonic oscillation simple harmonic oscillator تو اگر ہم لوگ اس differential equation کا solution جو ہے وہ derive کرنا چاہتے ہیں تو اس کے solution کے لئے solution میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس x ہے اس equation میں اس کی ہم لوگ value معلوم کریں گے means displacement کی value ہم لوگ یہاں پر derive کریں گے تو یہاں پر x کی value calculate کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس equation کو solve ہم لوگ اس طرح سے کریں گے کہ at any instant of time ہم لوگ کیا کریں گے displacement کی value کو find out کریں گے اور یہاں پر جو ہمارے پاس یہ والی equation ہے اوپر اس equation کو ہم لوگ multiply کریں گے دونوں side سے 2 into dx over dt سے تو یہ equation ہمارے پاس آ جائے گی 2 into dx over dt multiply d square x over dt square plus 2 dx over dt into omega square x is equal to 0 تو یہاں پر اس equation کو اس طرح سے لسنے کے بعد کچھ rearrange ہم لوگ جب اسے کریں گے تو یہ equation ہمارے پاس آ جائے گی d over dt into dx over dt square plus omega square d over dt into x square is equal to 0 تو یہاں پر ہم لوگ اس equation کو integrate کریں گے integration کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ value اس equation کی ہمارے پاس value آ جائے گی dx over dt square plus omega square x square is equal to a a یہاں پر ہمارے پاس integrating constant ہے اس integration constant کی value کو اگر ہم لوگ calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ consider کریں گے کہ جو ہمارے پاس x ہے اس کی value ہمارے پاس equal ہے plus minus a کے اور جو ہمارے پاس dx over dt ہے وہ equal ہے 0 کے تو ان دونوں values کو جب ہم لوگ equation number 4 میں put کریں گے تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی omega square x square is equal to a تو a کی value جو ہمارے پاس یہاں پر آئی ہے اسے ہم لوگ fourth equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس یہ equation جو ہے وہ بن جائے گی dx square over dt plus omega square into x square is equal to omega square a square تو یہاں پر جو ہمارے پاس left hand side پہ omega square x square ہے اسے ہم لوگ اگر right side پہ رہ جائیں تو یہ sign اس کا negative ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس equation بن جائے گی dx over dt square is equal to omega square a square minus omega square into x square تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس value میں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس omega square ہے وہ دونوں values میں موجود ہے تو اسے ہم لوگ common لے کر جہاں وہ باہر لکھ سکتے ہیں in the form of omega square into a square minus x square یہاں پر جو ہمارے پاس value ہے dx over dt square is equal to omega square a square minus sorry omega square into a square minus x square تو یہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس left hand side پہ square ہے اسے ہم لوگ دوسری طرح پر جب دیکھ کر جائیں گے تو یہ equation ہمارے پاس آ جائے گی dx over dt is equal to omega into under root a square minus x square تو یہاں پر اگر ہم لوگ variables کو separate کریں تو ہمارے پاس equation بن جائے گی dx over under root a square minus x square is equal to omega dt کے ایکول اگر ہم لوگ اس equation کو again integrate کریں تو integration کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو یہ والا ہمارے پاس جو factor ہے dx over dx dx over under root a square minus x square یہ integration کے rule کے مطابق ایکول ہوتا ہے sin inverse x over a کے ایکول تو یہاں پر ہمارے پاس integration کرنے کے بعد equation ہمارے پاس آ جائے گی sin inverse x over a is equal to omega t plus phi کے ایکول phi ہمارے پاس یہاں پر integration کا constant ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس x کی value کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو x ہمارے پاس equal آ جائے گا a sin into omega t plus phi کے equal تو یہ ہمارے پاس equation جو ہے یہ ہمارے پاس solution ہے کس کا differential equation of simple harmonic oscillator کا next ہم لوگ اگر simple harmonic oscillator کی velocity کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلے ہم نے use کیا تھا ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس acceleration ہے وہ equal ہوتی ہے minus k over m dot x کے یہ جو ہمارے پاس value ہے یہ ہم نے calculate کی تھی پیچھے تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس d² x over dt square ہے اسے ہم لوگ dv over dt کے equal بھی لکھ سکتے ہیں کہ change in velocity with time ہمارے پاس equal ہوتا ہے acceleration کے اسی طرح سے ہمارے پاس d² x over dt square ہے اسے بھی ہم نے consider کیا تھا acceleration کے equal تو دونوں form میں ہم لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں next ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس equation ہے اسے ہم لوگ دونوں side سے multiply کریں گے dx سے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس equation آجائے dv over dt dx is equal to minus k over m into x into dx کے equal تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے جو ہمارے پاس dx ہے اسے ہم لوگ dv ہے اسے ہم لوگ replace کر دیں dx سے تو یہ ہمارے پاس derivative بن جائے گا ہمارے پاس equation آجائے گی dx over dt dot dv is equal to minus k over m into x into dx کے equal تو یہ جہاں پر ہمارے پاس آئی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس velocity ہے وہ ہوتی ہے change in displacement with time تو یہاں پر ہمارے پاس equal آگئی ہے velocity ہمارے پاس dx over dt کے تو اسے ہم لوگ v equal v لکھ سکتے ہے تو v dot v equal to minus k over m x into dx ہمارے پاس یہاں پر equation آ چکی ہے next ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس پیچھے equation آئی ہے اس کی ہم لوگ integration جب کریں گے تو یہ equation ہمارے پاس بن جائے گی v square over 2 is equal to minus k over m into x square over 2 plus c equal تو c یہاں پر ہمارے پاس integration constant ہے اس کی value کو calculate کرنے کے لئے ہم لوگ کچھ جو ہے apply کریں گے جس میں جو ہمارے پاس v equal ہوگا 0 کے اور x equal ہوگا x maximum displacement کے جب ہم لوگ values put کریں گے تو ہمارے پاس left hand c value آگی وہ ہمارے پاس ہوگی k over m into x m square over 2 کے equal next ہم ہمارے پاس c value آئی ہے اسے ہم لوگ equation number 9 میں put کر دیں گے put کرنے کے بعد ہمارے پاس equation آ جائے gie v square over 2 is equal to minus k over m into x square over 2 plus k over m into x m square over 2 کے equal تو ان دونوں values میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس k over m ہے وہ common ہے means zone میں موجود ہے تو اسے ہم common لے کر باہر لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس v square equal آجائے گی k over m into x m square minus x square equal تو یہاں پر ہمارے پاس v square ہے اگر ہم لوگ اس کا square دوسری سائٹ پر لے کر جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس v کی value آجائے گی v is equal to under root k over m into x m square minus x square equal next ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس acceleration ہوتی ہے اس کی دو ہمارے پاس values ہوتی ہیں دو طرح سے ہم لوگ acceleration کو اس کا expression ہوتا ہے اسے express کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس a equal ہوتا ہے minus omega square x اسے ہم next find out بھی کریں گے اور a ہمارے پاس minus k over x into x کے اقبل بھی ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ان دونوں values left hand sides equal ہیں تو ان کی right hand sides کو بھی equal لکھ سکتے ہیں اور equal لکھنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہ جو x ہے ہمارے پاس اس x سے cut ہو جائے گا اور یہ minus ہے اس والے minus سے cut ہو جائے تو جو remaining ہمارے پاس value آجائے گی وہ ہمارے پاس آئے گی omega is equal to under root k over m equal تو یہ جو ہمارے پاس omega کی value آئی ہے ہمارے پاس k over m تو ہمارے پاس under root k over m جو omega equal ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ equation number 9 میں یہاں پر پر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس final expression ہے velocity کا وہ ہمارے پاس equal آجائے گا omega under root x m square minus x square equal next ہم لوگ prove کریں گے کہ ہمارے پاس acceleration ہے وہ واقعی میں ہمارے پاس displacement ہے اس کے opposite direction ہوتی ہے اور ہم لوگ یہاں پر x کی value بھی calculate دیکھا تھا پیچھے کہ ہمارے پاس velocity ہے وہ equal ہوتی ہے k over m under root k over m into under root x m square minus x square equal تو یہاں پر ہمارے پاس equal ہوتی ہے change in displacement with time change in displacement with time تو یہاں پر v کو dx over dt equal بھی لکھ سکتے ہیں تو ایکویشن ہمارے پاس اس form میں آ جائے گی اگر ہم لوگ یہاں پر variables کو separate کرتے ہیں تو ایکویشن ہمارے پاس بن جائے گی dx over under root x square minus x square is equal to under root k over m into dt k equal تو اگر ہم لوگ اس equation کو integrate کرتے ہیں تو integrate کرنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس factor ہے dx over under root x square minus x square equal آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ equal آ جائے گا ہمارے پاس minus cos inverse x over x m is equal to under root k over m into t plus 5 k equal اگر ہم لوگ ان دونوں equations کو multiply کر دیں minus سے تو یہاں پر ہمارے پاس equal آجائے گی یہ equation cos inverse x over x m is equal to minus under root k over m into t plus 5 k equal تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس equation ہے اگر ہم لوگ اس equation میں x over x m کی value کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو x over x m کی value ہمارے پاس equal آجائے گی cos into minus under root k over m into t plus 5 equal تو یہاں پر یہ factor ہمارے پاس یاد کرنے والا ہے کہ ہمارے پاس جو negative theta ہے وہ equal ہوتا ہے cos theta کے تو یہی بات ہے یہ ہمارے پاس آجائے x is equal to x m cos omega t into omega t plus 5 k equal تو یہاں تک ہم نے drive کر لی ہے value displacement کی اس کے بعد ہم لوگ اس equation کی اگر ہم لوگ differentiation کریں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کے with respect to time جو ہے وہ differentiate کریں acceleration یہاں پر ہمارے پاس equal ہو جاتی ہے minus omega square x m into cos into omega t plus phi k equal تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس سارا factor ہے یہ ہمارے پاس equal ہے displacement کے یہاں پر سارے factor کی جگہ پر ہم لوگ x بھی لکھ سکتے ہیں تو equation ہمارے پاس بن جائے کہ acceleration جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہے minus omega square x k تو یہاں پر اس equation میں ہمارے پاس یہ prove ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس acceleration ہے وہ directly proportional ہوتی ہے displacement کے لیکن اس کی direction یہاں پر opposite ہوتی ہے next ہم find out کریں کہ ہمارے پاس simple harmonic motion ہوتی ہے اس کا amplitude ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس amplitude ہے simple harmonic oscillation کا کیا ہوتا ہے تو maximum displacement ہوتی ہے ہمارے پاس کسی object کی یا body کی تو سے amplitude بولتے ہیں تو maximum displacement ہے وہ ہمیشہ کس position پہ ہوتی ہے extreme position پہ displacement کا تو ہمارے پاس displacement کا فاملہ ہو جائے گا x m cos into omega t plus phi کے equal تو ہمارے پاس cos into omega t plus phi کی value maximum اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس اس سارے فیکٹر کی value 0 ہوگی یا پھر pi ہوگی 2 pi ہوگی up to n pi تو یہاں پر اگر ہم example کے طور پر دیکھیں کہ اگر ہم لوگ یہاں پر omega t plus phi کی value کو 0 کے equal put کر دیں ہیں تو یہ ہمارے پاس xm کے equal آجاتا ہے means maximum displacement کے equal آجاتا ہے تو maximum displacement ہمارے پاس phi کی کن values پہ ہوگی 0 pi 2 pi up to n pi تک ہمارے پاس phi کی value ہے وہ maximum displacement provide کرے گی next ہم دیکھتے ہیں کہ time period ہمارے پاس کیا ہوتا ہے simple harmonic oscillation کا time period کا فارمولا ہوتا ہے t equal to 2 pi over omega ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ہمارے پاس omega ہے under root k over m equal تو value جب ہم put کریں گے تو ہمارے پاس time period equal آجائے گا 2 pi under root m over k equal next ہم لوگ frequency کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو frequency کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے f is equal to 1 over t equal t ki value ہم نے calculate ki ہے t ہمارے پاس equal to pi into under root m over k equal جب ہم لوگ اس کی value کو put کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس frequency equal آجائے گی 1 over 2 pi into under root k over m equal تو یہاں تک اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس simple harmonic oscillator کی ہوتا ہے اس کی differential equation ہم نے drive کی اس solution ہم نے دیکھا اور ہم نے different factors کی values نکالی جس میں velocity تھی time period تھا amplitude تھا frequency اور displacement کو ہم نے calculate کیا thank you so much